یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت لکھنا یا اللہ اس راستے پر لانے کے بعد اس راستے پر چلنے کے بعد تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا اور ہمیں استقامت عطا فرمانا مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب کرنا اللہ تو ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس نعمت کی تکمیل پر بھی تیرا شکر تو نے ہی توفیق دی یا اللہ تو اسے قبول فرما لے رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ بہترین عبادت کی بہترین ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما اللہم مہدینی لی احسن الاخلاق یا رب العالمین یا ارحم الراہمین تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے انہو لا یهدی لی احسنها الا انت وصرف انی سیئہا لا یصرف انی سیئہا الا انت اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق دے کریں تو تو راضی ہو جائیں اللہ تو ہمارے دلوں میں ڈالتا رہے اور ہمیں مزید نیکیوں کے مواقع عطا کرتا رہے اللہ ہمارا جینا اور مرنا تیرے راستے میں ہو یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں کوشش کرنے کے طریقے سکھا اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا ہماری زندگی اور موت اسی کے ساتھ ہو اور ہمیں قیامت کے دن اپنے خاص بندوں میں اسے اٹھانا وہ خاص بندے جو اہل القرآن ہیں یا اللہ دیر دیرے خاص بندے ہیں یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب برحمہما کمہ رب بیانی صغیرہ یا اللہ ان کی بخشش فرما ان کو صحیح تر تندرستی حطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے ازواج کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یا رب العالمین ہمارے ازواج ہماری شوہر اور ہمارے بال بچے ان کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ ہمارے جو بچے بھٹکے ہوئے ان کو سیدھی رکھ دکھا یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی تھندک بنا یا رب العالمین انہیں سمجھ بوجھ دے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرما رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی یا رب العالمین جو نعمتیں تُو نے ہمیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنے والا بنا یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے اللہ ہمارے سب کے بگڑے بچے نوجوان نسل نشے کا شکارہ جو کسی بھی تکلیف میں ہے جو دنیا میں بھی ناکام ہو رہی ہیں اور جو آخرت میں بھی ناکام ہونے والی ہے یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا انہیں اچھی صحبت عطا فرما اچھے نیک ساتھی عطا فرما یا رب العالمین انہیں ان راستوں سے دور کر دے یا رب العالمین جن کی شادی ہو چکی ہے اور گھروں میں بہت تکلیف اور تنگی اور پریشانی ہے خواہ آپس کے تعلقات کی یا رزق کی تنگی ہے اللہ ان کو رزق کے وحاں سے عطا فرما اللہ ان کے قرضے دور کر دے اللہ مال کے علاوہ جو بھی اس دنیا کی ہماری ضروریات ہے تو اپنی رحمت خاص سے ان کو پورا کر دے اور ہمیں بندوں کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمیں بندوں کی محتاجی سے بچانا اللہم مکفنا بحلالکا انحرامکا و اغننا بفدلکا امن سبا یا رب العالمین اس بحث سے بچانا کہ کوئی ہمیں زلیل کرے اور رسوا کرے یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اس کو قبول فرمالے یا رب العالمین تو ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمانا اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے نجات دینا یا رب العالمین ہمارا یہاں آنا بیٹھنا ہمارے روزے ہمارے صدقات خیرات ذکر اذکار تصویحات جو بھی ہم نے کیا اسے قبول فرما یا رب العالمین جن لوگوں کو عمرے اور حج پہ جانے کا شوق ہے ان کے شوق پورے کر لیں ان سب کو اپنے گھر میں بلالے یا رب العالمین وہ تیری خاطر تیرے گھر کے لئے تڑپتے ہیں یا رب العالمین جن لوگوں کو عمرے اور حج پہ جانے کا شوق ہے ان کے شوق پورے کر لیں ان سب کو اپنے گھر میں بلالے ان سب کو اپنے گھر میں بلالے یا رب العالمین وہ تیری خاطر تیرے گھر کے لئے تڑپتے ہیں ان سب کو اپنے گھر میں بلالے ان سب کو اپنے گھر میں بلالے یا اللہ تو ان کی اس خواہش کو پورا فرما یا رب العالمین جو لوگ جہاں جہاں جس بھی تکلیف میں ہیں جس پریشانی میں ہیں جس تنگی میں ہیں یا رب العالمین جو جس مشکل میں ہیں اللہ اور سب کی مشکلات آسان فرما دے اللہ ہمارے سارے اٹھ کے ہوئے کام درست کر دے یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے اس زندگی میں کس راستے پر چلنا ہوگا اور کیا کیا کام کرنے اللہ ان میں سے جو بہترین کام ہیں ہمیں ان کے کرنے کی توفیق دے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے ہماری صحت میں برکت ڈال دے یا رب العالمین ہم سب کی مشکلات آسان فرما دے اللہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو صحت کامل آتا فرما یا رب العالمین جو ہسپتالوں میں ہیں جو تڑپ رہے ہیں جو دکھ میں ہیں درد میں ہیں ان کی تکلیف دور فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما یا رب العالمین اس وقت غزہ میں پلسطین میں کشمیر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یہ جہاں جہاں مشکلات میں ہیں پس رہے ہیں یا رب العالمین ان کی مدد فرما یا اللہ وہ نہتے ہیں تو ان کی مدد فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے خجاب دے اللہ ہم سب کو ایمان دے بہترین علم اور بہترین عمل کی توفیق اطاف فرما تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما ماہی عالم جنود ربکا اللہ اللہ تیرے لشکر تو تو جانتا ہے اور تو جس کی جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے یا اللہ جو جہاں کہیں ظلم کا شکار ہے اللہ تو اس کی مدد فرما یا رب العالمین تو ہماری مدد فرما امت مسلمہ کے حال کو درست کر دے یا رب العالمین تو ہماری مدد فرما امت مسلمہ کے حال کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو بھی درست کر دیں ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ ہمارے قبر کا حساب آسان کر دینا ہمیں جہنم کی عذاب سے بچانا ہمیں جہنم کی عذاب سے بچانا اللہ وہ جہنم بہت بڑی بلا ہے اللہ اس سے محفوظ رکھنا اللہ پھل سرات پر استقامت عطا فرمانا یا اللہ پھل سرات پر فسلنے سے بچانا یا رب العالمین ہمیں جہنم کی عذاب سے بچانا تو ہمارے دلوں کو دھوڑ ڈالنا اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں قیامت کے دن کے ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے بچانا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوگی یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سائے نصیب فرمانا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرمانا ہر اس کام اور ہر اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کرنے والا ہو یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں سے برے صحبت سے برے لوگوں سے محبوظ رکھ یا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارے راستے آسان کر دے ہماری راہیں آسان فرما دے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ دے سالے صحبت عطا فرما یا رب العالمین ہم ان دعاوں کو بھی تجھ سے مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ان تمام دعاوں کو جو کسی نبی نے تجھ سے مانگی اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما یا رب العالمین تو ہماری لیمٹس کو جانتا ہے ہمارے اوقات کی تنگی کو جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے ہماری بھول چوک سے بھی واقف ہے یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین جو ہم مانگ سکے اسے بھی قبول کر لے اور جو نہیں مانگ سکے اسے بھی قبول کر لے یا رب العالمین تو ہر ایک کی پکار سننے والا تیرے وعدہ ہے کہ تو سنتا ہے ضرور یا رب العالمین تو ہماری اس پکار کو سن لے اور ہماری دعاوں کو قبول فرما لے یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے یا رب العالمین جن جن لوگوں نے جن خاص دعاوں کے لیے کہا ہے ان سب کی وہ دعائیں قبول فرما یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو دھوڑ بد دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے یا رب العالمین اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنانا یا رب العالمین تو ہمیں آئندہ بقیہ رمضان میں بھی بہترین عبادت کی توفیق دے یا رب العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا یا رب العالمین ہمیں بے حساب جنت میں داخل کرنا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض نہ اللہ ہماری موت کے مرحلے کو آسان کر دے یا رب تو ہم سے راضی ہو یا رب تو ہم سے راضی ہو یا رب العالمین ہماری قبر کو روشن کر دے اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اقارب رشتدار دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بقشش فرمانا ہم بھی ان سے جاکل بننے والے ہیں یا رب العالمین ہماری راستے بھی آسان کر دینا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم یا رب العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا رب تو ہم سے راضی ہو جائے یا رب تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک جزاکم اللہ خیرن کسیرن اللہ تعالی آپ سب کا آنا قبول کرے اور آپ کو آنے کی اور تکلیف اٹھانے کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی جہاں جہاں آپ جانے والے ہیں جانے کو بھی قبول فرمائے اور آپ سب دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کے لئے دعائیں کروں گی اللہ تعالی آپ سب سے راضی ہو جائے